چھپن ستاون اسلامی ملکوں کی آزمائش ہے آج کی تاریخ میں یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں اور وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں جو ایک مٹھی بر جماعت ہے جو زیادہ یتیموں اور بیواؤں پہ مشتمل ہے جن کی اطراف کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جانب سمندر ہے انہیں یہ راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو لیکن وہ اس آزمائش کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آزمائش ہیں اس سے بھاگنا بنتا ہے یا رہ کر کے جان دینا بنتا ہے تو وہ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے اور دشمن خاصل و برباد ہو جائے پھر بھی کامیاب اور اگر وہ راہ حق میں شہید کر دی جائیں تو پھر بھی سرخرو دونوں صورتوں کے اندر وہ تو کامیابی کے طرح بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب چھپن ستاون اسلامی ملک جن کے پاس اسکری قوتیں ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں عالی نسب میزائل ہیں تین دنوں سے میرے دماغ میں ایک شیر گھوم رہا ہے یہ سارے اصلوں کو یہ سارے لشکروں کو یہ معاشی طاقتوں کو تیل کے زخائر کو یہ قدرتی گیس کے زخائر کو یہ بڑی بڑی اکانومی جو ہے ہماری اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں ہمارے پاس تو میں دیکھتا ہوں تو اکوال علی رحمہ کا ایک شیر یاد آتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو نہ یہ ہماری شمشیریں کام آ رہی ہیں نہ ہماری تدبیریں یعنی ہماری سیاست کام آ رہی ہے اور زوکے یقین ان کا کام آ رہا ہے اور اللہ زنجیروں کو زوکے یقین سے کاٹتا ہے تلواروں سے شمشیروں سے تیروں نیزوں اور بالوں سے زنجیریں نکٹ دی رکھو تم اپنے تیر اپنے گھر رکھو تلواریں اپنے گھر رکھو نیزیں اپنے گھر رکھو یہ بڑے بڑے قیمتی ہتھیار تم سنبھال کے رکھو ان کو مضبوط حصار میں رکھو ہوا نہ لگنے دو اللہ ان کے پتھروں میں تاکر ڈال دے گا اللہ ان کو توا نہیں اتا کرے گا تمہارا تاریخ میں نام بھی نہیں ہوگا تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا تمہاری آنکھوں پہ اقتدار نے پٹی باندھ کے رکھ دی ہے تمہارا امتحان تھا تھوڑے سے خوف سے زیادہ خوف نہیں والا نبلوونکم بشیئ من الخوف تھوڑے سے خوف سے علامہ تفسیر نے لکھا مکمل خوف اگر ڈال دیا جائے تو کوئی سہار نہیں سکتا تو لہذا وہ امتحان ہی کیسے دے گا تو اللہ امتحان اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے تو تھوڑا سا خوف ڈالا مسافتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مضبوط کلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آلاتِ حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود ایک بیان بھی طول طول کے دیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے اللہ نے امتحان لیا تو سارے چہرے کھل کے سامنے آگئے ہیں عرب کہاں کھڑا ہے عجم کہاں کھڑا ہے اور وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوس رہا تھا اور میزائل نے اڑا دیا وہ ایک طرف کھڑا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ ان کی قسمت میں شہادت رکھی ہے فتح رکھی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ جانتے ہیں آج نہیں تو کل فتح انہی کا مقصوم ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے اور آپ کی آقا و مولا نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ ہوگا ایسا پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو اور حضور سمت اسلام کا پھرے رہا رہا ہو یہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ